اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو گرمہ کھانے کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے خالے کے حقیقے نے اپنی مخلوق کے لیے رنگ رنگ پھل پیدا فرمائے ہیں زمین کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ نچلی سطح سے پانی جذب کر کے کئی کئی سیر وزنی گرمہ نازک نازک بیلوں کے ساتھ پیدا کر دیئے خوشک پہاڑوں اور ریگستانی زمین کے اس حیرت انگیز اور خوشدائی کا پھل کو ہمارے دسترخوان کی ضرورنک بنایا جس کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جاتا گودہ بیج اور چھلکہ سب غزائی اور شفائی اسرات کا خزانہ ہیں اس کا مزاج گرم اور تر ہے جبکہ غزائیت وافر مقدار میں رکھی گئی ہے گرمہ میں پچاسی فصد تک پانی اور باقی گوشت بنانے والے روگنی نشاستہ دار اجزہ کے علاوہ پٹاشیم، کیلشم، پولات، فاسفورس، گلوکوز اور ویٹامین اے، بی، سی اور ڈی شامل ہیں تندرس میدہ اسے تین گھنٹے میں حضم کر لیتا ہے کرمہ ایک قدرتی قبض کشا اور کسرت سے پیشاب جاری کرنے والا پھل ہے یہ دل دماغ، میدہ اور آساب کو طاقت دیتا ہے حاضر میں کی نالی کی جلن دور کرتا ہے جگرمسانہ اور گردوں کے زہریلے فضلات بکسرت پیشاب جاری کر کے بدن سے خارج کر دیتا ہے گردوں اور مسانے میں پتھری پیدا ہونے ہی لگے یا جوڑوں میں یورک ایسٹ کی کلمیں جمنے سے درد اور ورم ہو کر سختی آ جائے تو اس کے استعمال سے پتھری کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے اور یورک ایسٹ نگل جاتا ہے اور جوڑوں کی لچک باحال ہو جاتی ہے پیٹ بھر کر گرمہ کھا لینے سے چار پانچ گھنٹے تک بھک نہیں لگتی گرم مزاج اور دبلے پتلے جسم والوں میں اس کی وافر رتوبت سے خوشکی دور اور بدن موٹھا تازہ ہو جاتا ہے آج سیر گرمے میں درمیانی دو چپاتیوں کے برابر غزائیت اور تین پہ دوست کے برابر کیلشم ہوتا ہے جن اشکاش کو پشاپ کم اور جل کر آتا ہو انہیں گرمہ شوق سے کھانا چاہیے جن مریضوں کے جگر پر ورن ہو پیٹ بڑھا ہوا ہو اور پشاپ کھل کر نہ آئے کمر گردہ کے مقام پر ایک طرف یا دونوں طرف درد رہتا ہو ایسے مرض میں گرمہ انتہائی فائدہ مند ہے اس کے بیجوں کی گرمی مغز نکال کر رکھ چھوڑیں دماغ کمدر ہو یا نسیان کا عرضہ ہو تو اس کا مغز چار پانچ ہفتے استعمال کرنے سے دماغ طاقتور اور بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اس کے بیج ایک سے دو چھٹاک تک رگڑ کر اس کے پانی میں چاول مقدر ضرورت پکا کر چند روز تک استعمال کریں تو ایک امدہ غزہ کے علاوہ بدنی خشکی اور مزاد کا چٹچڑپن دور ہو جاتا ہے گودہ اتارتے وقت اس کا چھلکہ زائر نہ کریں یہ بھی کام کی چیز ہے پانچ جس سیر وزنی چھلکے چند روز دھوپ میں سکا کر جلالیں اور ان کی راک کو آٹھ گنا پانی میں ایک ہفتے بھگوئی رکھیں اور دن میں پانچ سات بار اس کو کسی لکڑی وغیرہ سے ہلاتے رہیں ساتھ میں روز اس کا ساف پانی نتھار کر فلٹر یا موٹے کپڑے میں چھاند کر اس کو دھیمی دھیمی آج پر پکانا شروع کریں پکتے پکتے پانی خوشک اور نمک برطن میں رہ جائے گا اس نمک کو کھرج کر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں یہ نمک دو رکتی سے ایک ماشا تک چند روز صبح ہو شام پانی دودھ یا لسی کے ساتھ استعمال کرنے سے پشاپ کی جلن دور اور غیر معمولی گرمی کافور ہو جائے گی گردوں اور بسانی کی چھوٹی چھوٹی پتھریاں بھی اس سے خارج ہونے لگتی ہیں تھنڈے مزاج بلغمی طبیعت اور ایسا بھی درد والے مریضوں کو گرمہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے گرمہ کے ساتھ سیاہ میٹس سیاہ نمک اور سیاہ زیرہ لگا کر کھانے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کر بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی